اسلام علیکم منفرد ناظرین کے لیے منفرد پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب پیپلز پارٹی کے رہنمہ ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی نے کہا ہے کہ کہیں بھی الیکشن کا ماحول نظر نہیں آرہا ویسے آپ کو کیا نظر آرہا ہے مریم تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن شرمیلہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکشن ہوگا تو الیکشن کا ماحول نظر آئے گا یہ بالکل ایسی بات ہے تم میت کے بغیر عید منانے کی تیاریاں شروع کر دو تو ان میں ایک عجیب طرح کا جھول ہوگا پھیکا پن ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو الیکشن کے طور پر ٹریٹ نہ کریں یہ الیکشن کے نام پر ایکشن اور کومیڈی سے بھرپور ایک شاکار ہے جسے سیرس لی نہ لیں اس کو انجوائے کریں موج کریں ایک دو دن کی چھوٹی چھوٹی ہو جائے گی اور بس that is about all تو اس کو سیرس لی نہیں لینا چاہیے شرمیلہ حسن صاحب دوسری طرف فیصل سال حیات پیپلز پارٹی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا کہ علاقے کے ووٹرز اور شخصیات کے کہنے پر نون لیگ میں شامل ہویا جس کے بعد پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا یہ قدیم ترین جیالہ ہے فیصل سال حیات لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا یہ ایک موقع پرست تھا موقع پرست ہے اور موقع پرست رہے گا اہمی خامقہ وہ ڈال لی ہیں علاقے کے ووٹرز اور شخصیات جس طرح کہ یہ لوگ ہیں وہاں کون سا ووٹر کون سی شخصیات یہ وہ سارا اور پنجابی میں کہتے ہیں گو نو لبی گو جدان دی او او دان دا او سو فیصل سال حیات اپنی ٹھیک جگہ پہ پہنچ گیا ہے اس جیسے لوگوں کا نون لیگ میں ہونا جو ہے وہ ہی جشتہ ہے جی بے شک آگے چلتے ہیں سینئر ساستدان اور مسلمی کاف کے چیف آرگنائزر چودری سرور نے کہا کہ الیکشن لڑنے کا نہیں عزت بچانے کا وقت ہے اس دی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا دیکھو چودری سرور بہت دانا بہت مچور متوازن آدمی ہے اور چودری سرور کی جو سیاسی پرورش ہے وہ جمہوریت کی ماں کی گود میں ہوئی ہے اور ایسی بات ایک تجربہ کار اور عزت دار آدمی ہی کر سکتا ہے سو اٹس این ایکسلنٹ ڈیسیشن میں ہے تو چودری ساہب کو اس میں مبارک بات دوں گا حضرت صاحب خبر کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کے این او سی کی شرط آئیت کرنے کے باعث سابق اراکی نے اسمبلی سے بقایجات کی مد میں لاکھوں روپے کی ریکاوری کی گئی ہے دیکھو مریم کچھ باتیں ہیں جو دیکھو ایک کہتے ہیں ریپٹیشن کسی بات کو بار 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 کرنا ایک ہوتا ہے ری انفورسمنٹ کسی بات کو بار 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 اس لیے کرنا تاکہ لوگوں کے اندر اتر جائیں میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پر یہ جو سیاستدانوں کی کمیونٹی ہے چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے یہ بد کردار ترین لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگو یہ کیا اوقات ہوگی ان لوگوں کی جو انہوں نے پیسے ویسے دینے ہوں گے وہ جو پارلمنٹ لوجز زیدہ رودھر کے کوئی اس طرح کا ہوگا یہ مجھے اس کی تفصیلات کا نہیں پتا یہ وہ ذہنیت ہے پاکستان کا ویسے بہت سارے شعبوں میں بہت سارے اعمق گزے ہوئے ہیں لیکن ٹریجیڈی یہ ہے کیونکہ پولیٹیشن کا رول بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے کسی بھی ملک اور قوم کی زندگی میں اور ہماری بدقسمت یہ ہے کہ بدترین لوگ کٹ یا ترین لوگ انپڑ ترین لوگ مجارٹی کی بات کر رہا ہوں ایکسیپشنز ہیں وہ اس میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے پاکستان حلوائی کی دکان ہے یہ یاد رکھا جس پہ صرف نانا جی کی نہیں دادا جی کی بھی دادیال نہ نیال سب کی فاتح ہوتی ہے سو یہ اب آپ اندھادہ لگاؤ ان کی منٹیلٹی کا ان کے گھٹیاپن کا یہ کوئی پارلمنٹ لوجز کے کوئی قرائے رہتے ہوں گے کوئی بل رہتے ہوں گے کوئی ایس کی تفصیلات آپ کو نکالنی چاہیئے تھیں کہ کیا ہے جو ان سے ریکبر کیا ہے آپ نے اور جو آپ نے کہا ہے کہ لاکھوں کی ریکبری ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس بھی یہ نہیں چھوڑتے یہ وہ گندی ذہنیت ہیں جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے یاد رکھنا یہ لوگوں کو پتہ بھی ہے مجھ سے زیادہ لوگ بہتر جانتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے اپنے ووٹس کو ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے چھوٹ بیشتے ہیں یہ اور یہ بڑی شرمنات بات ہے چونکہ یہ جو اتنے لوگوں سے لاکھوں کی ریکبری ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کوئی لمبا چھوڑا کھاتا نہیں ہوگا چھوٹی مری چیزیں ہوگی کوئی بلج ہوں گے واجبات ہوں گے ادھر ادھر کا پتہ ہے کہاں کہاں کیا کچھ دینا ہوگا وہ اب نو سی بغیرہ لینے کے لیے ان کو دینا پڑا وہ دے دیا ہے ختم ہوگئی بات یہی اوقات ہے اسی لیے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ اوقات ہے کہ دنیا تفسرے کر رہی ہے کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے گداغر کے ساتھ تو پھر بعض اوقات سمپتھی کا ایک элемنٹ آ جاتا ہے ہمدردی کا ایک سردی ہے یہ عورت ہے یہ بڑا ہے یہ بچہ ہے یہ کانپ رہا ہے یہ بھیگ ماہ ہے ہم پہ تو کوئی کسی کو ترس بھی نہیں آ رہا چونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے منتخب کردار ڈکیتوں نے کیا ہے حسد صاحب نیکس ٹاپک کی طرف آتے ہیں مسلمی نون نے منشور کی تیاری کے لیے ملک بھر سے تجاویز طلب کر لی ہیں عوام ماہرین تجاویز آئیڈیا شیئر کریں منشور میں شامل کریں گے منشور کمیٹی کی سربراہ نے کہا کہ منشور عوام کے مسائل کے حل اور ان کی امنگوں کا ترجمان ہوگا یہ کھیت سوا ہوگا یہ نیلہ تھوتا ہوگا یہ اب عوام سے ووٹ تو مانگنے جو گرہ نہیں اب ان سے تجاویز مانگ رہے ہیں اے عوام اگر تجاویز دین جو گرہ ہندے تو اڈے جیسے لوگ پولٹکس سے چھن دیں کوئی شرم حیاء کرو اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی ان کے صفلہ پن اور ان کے بودے پن اور ان کے ذنی افلاس کی انتہا ہے کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں کن چیزوں کی ضرورتیں ہیں کس کو نہیں پتا نہیں مجھے بتاؤں تم بھار جھوک نہیں آئے ہو مجھ سے تجاویز لینے عوام سے تجاویز ان کو تو پتا ہی نہیں ہے نیک اور بد سیاہ اور سفید کا ان کو بشاروں کو کوئی تمیز نہیں اس کی بڑی ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ نے جو چاہا کیا عوام کو جسے کہتے ہیں نا تعلیم تربیت شعور بائی ڈیزائن نہیں دیا انہوں نے ادارے انہوں نے وارداتوں کے تحت برباد کیے ریلوے، سٹیل میل، پی آئی ای بلکل اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے آگے یہ تو روزویلٹ ہوتل کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے یہ تو اتنے بدبخت لوگ ہیں اب منشور کی تیاری ہو کیڑا منشور توڑا چالیس سال سے تم لوگ چمٹے ہوئے ہو منشور کی بات کرتے ہو پاکستان کا منشور کیا ہونا چاہیے تمہیں نہیں پتا تم دھونگی ہو بہروپی ہو وارداتی ہو ٹھک ہو چاہیے تمہیں پتہ نہیں تمہیں کون کھا گیا یہ ملک اور اس کے وسائل تم نہیں جانتے اور کیا ضرورتیں ہیں اس ملک کی اور تم تو وہ لوگ ہو میں ایک بات کرتا ہوں وہ اتنی سادہ ہے اتنی گئی گزری اتنی معمولی ہے کہ ان بھڑپونجیوں کے کھوپڑی میں نہیں پڑتی پاکستان کی بہت عجیب لگے گا چونکہ ان کا کیلبر بھی یہ ہو جائی ہے کیا پاکستان کی ٹریفک کو ڈسپلن کر لو تمہارے ٹین پرسنٹ یاد رکھنا پاکستان کی ٹریفک میں جس دن ڈسپلن آ گیا لوگوں کے روئیوں میں ڈسپلن آنا شروع ہو جائے گا گھروں سے لے کر محلوں تک میں ان کے معاملات ان کا رین سین اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جائے گا دن بھر عوام ہم رسکی تلاش میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں وہ جانوروں کی طرح بحیب کرتے ہیں سڑکوں پہ سو عملی زندگیوں میں بھی ہم جانوروں کی طرح بحیب کرتے ہیں ان کو ڈسپلن کر لو خدا کی قسم تمہیں سال ڈیڑھ سال میں نتائج دکھائی دینے لگیں گے وہ بہت کچھ ویسٹ میں تربیت کے طریقے اچھے گھروں میں تربیت کے طریقے بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے صفائی کیا ہے اپنے جوتے پالش کرو اس طرح کرو اس طرح بیٹھنا ہے اس طرح اس طرح کھانا ہے یہ وہ سارا یہ بچپن میں بتایا جاتا ہے تم نے کیا منشور دینے آئے نمبر وان لکھو ہم اپنی اولادوں کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اس ملک کو لوٹ نہ بند کر دیں چلو اس کو تو لوٹ نہ بند کر دو یہ ملک بائی بل ہے اہمی ٹوپی ڈرام میں ان کے چھڑو ان کو بلکت چھیک حسن صاحب منگوں کا ترجمان شکل نہ دیکھو اینہ دینیا جی حسن صاحب بلاول بھٹو نے نواز شریف پر ایک بات اور یاد رکھنا نون ایک بات ان کو اب اگر حکومت مل گئی تو ان کی سیاسی ان کے سیاسی تابوت میں وہ آخری کیل ہوگا اور وہ ایسا مضبوط کیل ہوگا کہ بڑے سے بڑا لوہار اس کو نکال نہیں سکے گا یہ ڈریں یہ آخری راومڈ ہے ہار گئے تو ہار گئے لیکن جیت بھی گئے تو ہار گئے یہ صورت ہے اب ان کی اتنی نفرت ہے ان کے لیے لوگوں کے اندر خدا کی پناہ پتہ نہیں یہ یا یملے بنے ہوئے ہیں یا ان کو پتہ نہیں لگتا بہرحال وہ انگریزی میں کہتے ہیں یعنی شہر میں بیوی بچاری آخری ہوتی ہے جس کو پتہ ہو جس کو سب سے آخر پر پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر کا فلان کے ساتھ پھر چل رہا ہے باقی تارے شہر کو پتہ ہوتا ہے شاید یہی کیس ان کے ساتھ ہو ان کو پتہ ہی نہ لگنے دیتے ہوں چمچے کٹچے جی میاں صاحب جی میاں صاحب حالانکہ باہر تھے چھوڑو حضرت آپ دوسری طرف بلاول بھوٹو نے نواز شریف پر تنس کرتے کہا کہ پہلے میاں صاحب کا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں ان کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا یہ نعرہ تو ابھی ہم اسی نعرے کی بات ہی کر رہے تھے اور میں کبھی کبھی دیکھو بات سنو چونکہ بہلا آدمیوں کرنے کو کچھ نہیں ہے سوچنے سوچنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید بلانے والوں نے سوچا ہو کہ ان کا بلاف کال ہو جائے ان کو اپنی اصل اوقات کا پتہ لگ جائے you never know ذہانت بڑے بڑے کام دکھاتی ہے ممکن ہے کچھ ذہین لوگوں نے یہ سوچا ہوں کہ بات سنو یا یہ پتہ نہیں کہڑی منزل تے چھڑ کے گفتگو کرتا ہے انہوں نے تھے بلاو پاکستان پتہ لگئے تھے پلے کی رہ گیا کوئی پتہ نہیں i don't know یہ اب ان کو اپنی اوقات کا اگر نہیں پتہ چل رہا تو پتہ چل جائے گا election والے دن چاہے جو مرضی کر لیں میسیج تو چلا جاتا ہے سو انتظار کرو آگے چھتے سے سب دو معاملات ہیں تقریباً ایک جیسے ہیں گزشتہ دنوں سابق وزیراعلا پرویز الہی کی اہلیہ سیکھ آگزاتے نامزدگی چھیننے اور بتمیزی کی ویڈیو وائرل ہوئی اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایک اور مقدمے میں جس بونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا ان کی بیٹی مہربانوں نے بڑے دکھ سے پوچھا کہ کیا یہ طریقہ مناسب تھا بہت افسوس ہوا دیکھ کر کیا کہیں گے آپ اس پہ کیا کہنا مجھے شرمندگی ہوئی مجھے پاکستانی ہونے پہ خیر اب تو مسلسل شرمندگی ہے اس کا گراف تھوڑا اوپر گیا میں نادم ہوا شرمندہ ہوا دیکھو بات سنو کسی کی کسی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کسی سرکاری سابق وزیر خارجہ یار دو بار رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو ایک دھیمہ دھیرہ متوازن آدمی بڑکباز آدمی نہیں بدتمیز آدمی نہیں انتہائی سیولائز آدمی کون ہے کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ بسا ایک طرف رکھ دو وہ ایک پاکستانی ہے اگر مقدمہ بنتا ہے کوئی بات ہے یہ وہ اس کو ریسٹ کرو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں جو میں نے آج کے اخباروں میں پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے دھکے دی اور یہ وہ وغیرہ پاکستان کی دو بار وزیر خارجہ رہ چکنے کے بعد اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ کیا تھا وہ پوری قوم کی ذلت تھی توہین تھی لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں پاکستان کا ایک سٹار فورن منسٹر ضلوکار علی بھٹو وہ رگیت کے فانسی گھاٹ پر چڑھا دیا گیا پس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ جو پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے چودی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ یہ نمونے ہیں یہ اخلاقیات ہے جہاں ہم اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ ادب اداب ہیں وہ پوٹیسٹ بھی کر رہے تھے کرنے دیتے ہیں انہیں کہتے کہ جی ہماری مشبوری ہے پولیس کے ملازمین کہتے ہیں اور میں آج تک اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر انہوں نے بی بی کیسرہ سے کاغذات چھیننے تھے کچھ سپیڑنا پیج دن دے دو تن ایک مردود مشٹنڈے کو آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی دو تن سپیڑنا ہوں دییاں سیت مان جییاں جاگے کو لیندییاں کاغذات یعنی ہم بچھوڑو میرے موں سے کچھ اور نکل جائے گا عجیب ذلت ہے بندہ اپنی نظرم گرتا ہے کہتا ہے پروردگار وہی اب آسطر والی ہے ماں تُو نے ہمیں کند زمانوں اور کند زمینوں پہ پیدا کیا ختم اگلی خبر پہ چلتے ہیں حسد صاحب ورلڈ بینک نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا موشی موڈل ناکارہ ہو چکا موشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے اچھا مریم مجھے ایک بات بتائیں یہ ہمارے پروگرام میں میں نے یہ جملہ کتنی بار بولا ہوگا کوٹ ان کوٹ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر رہا کہ پاکستان کا مستقبل اس وقت تک کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی یہ مجھے بتائیں پانچ سات دس کین یو ریکال یہ جملہ میں نے کتنی بار آپ ہی کے پروگرام میں بولا ہے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اچھا یہی بات ورلڈ بینک نے اپنے طریقے سے کی میں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے اگر اس میں بنیادی جوہری کس میں اقتصادیات میں آپ کی معاشی پالسیز میں اگر بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو پچھلے پروگرام کے میں نے کیسر بنگولی کا یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ایکنومک بینڈو بند ہو چکی ہے ان کو بھی میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں اس بات کا مبلغ ہوں اب ورلڈ بینک نے یہ موں پہ تھپڑ مارا ہے کم از کم اس کی سنسناٹی محسوس کر لو یہ ناکارہ تھا ہو نہیں چکا یہ اوٹ ڈیٹڈ ہے یہ اپسلیٹ ہے فضول ترین ہے آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی ای بی سی کا نہیں پتا دنیا ٹکنالوجی کی طرف جا رہی ہے انجینئرنگ گوڈز کی طرف جا رہی ہے ستھنا بنائی جا رہا ہے بنیانہ بنائی جا رہا ہے انڈیوئر بنائی جا رہا ہے اور یہ پرو عوام ہے ہی نہیں اصل میں ایک دیکھیں کہتے ہیں سٹیٹ کرافٹ یہ کرافٹ ہے یہ ایک فن ہے جہاں بانی اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ پرزے ہیں وہ فائنلی عوام ہی ہوتے ہیں چیرے پہ چاہے کوئی سیگل داؤد ولی کا یا کوئی اور بیٹھا ہو بسیکلی یہ جو جن کو حقارت سے عوام کہتے ہیں یہ اس کے اہم ترین چھوٹے موٹے کلپ پرزے ہوتے ہیں ان کی گریسنگ ضروری ہوتی ہے ان کی روٹی پانی ہوش بنیادی طور پر ہونا رونا تعلیم ہونا سو ورلڈ بینک نے جو بات کی ہے کہ 99 فیصد اشراف ہیا اب یہ کون کہتا رہا ہے کہ کتنے فیصد لوگوں کے پاس پاکستان کی کتنے فیصد زمین ہیں بدماشی آئے میری سمجھ سے بار ہے کہ بھئی اتنا کھاؤ جتنا تم پچاس ہو کہ سب کچھ ہی اگر خرق ہو گیا یہ ٹائٹائنک ہے جس کی فرس کلاس پیسنجر کو شاید یہ غلط اہم ہی ہے کہ اگر یہ ٹائٹائنک دھوپتا ہے تو وہ بچ جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے اچھا اس سے بھی پہلے پانچ چھ سال پہلے پی ٹائے کی حکومت جب نئی نئی آئی تھی اس سے بھی پہلے میرا ایک فیورٹ جملہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی مانند ہے جس کا پیندہ کھایا جا چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں گے یہ معاشی موڈل نہ کھا رہا ہو چکا ہے تو ایک ہی بات ہے میں نے ذرا فٹپاتھیوں والی زبان استعمال کی ہے چونکہ اس میں بہتر کمینکیٹ کر سکتا ہے بندہ ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ انہوں نے کہا معاشی موڈل ختم اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے بہران کوئی بات نہیں ہے لیکن حضرت صاحب سابق وزیراعظم شباز شریف نے کل ہی کہا ہے کہ ہم نے اٹھارہ ماہ کی شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا ہے یار میں ایک تو ان کے شبانہ روز ان کو پندرہ بیس پچیس لفظاتے ہیں اہنی حدثوں سے نپٹیں گے ملی آنک چینہ دکھیں شبانہ روز میں نے تفلانہ یہ دس پندرہ ٹرمین پہ بہن لگا تو یہ گونگے ہو جائیں گے شبانہ روز کیڑی شبانہ روز ہیں شبانہ روز ہیں میں کی چٹنی تری میں نے شبانہ روز پتہ نہیں یہ اٹھارہ ماہ تھی سولہ ماہ تھی مجھے نہیں پتہ یہ آپ کریکٹ کر لیں جو بھی ہے تو ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے وہ تمہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے میسٹر شبانہ روز شبانہ روز میں نے تو چکڑی شبانہ بہی کیڑا روز تھے کیڑا ہم روز اے ہمیں فضور ڈائلاغ بازیاں وہ ہی پہاں پہ ایچین ٹائگر کیڑا ایچین ٹائگر ہے وہ تے بیٹھ گے پیز پھڑن ریا ہے انگلینڈ بیٹھا ایچین ٹائگر ہے جانے دو یار یہ پلو پلڑیوں میٹروں اورنج ٹرینیں یہ سارے ہمیں دھوکے فراڈ کیونکہ وہی بات جو ان کا اپنا سپورٹر کرتا ہے کرتا تھا اب وہ بھی نہیں کرتا کہ کھاندے نہیں تے لاندے بھی نہیں جو لایا ہے جا کے اورنج ٹرین کا پتہ کرو کیا حال ہے اب ہم کو کس بھاؤ پڑ رہی ہے اللہ اللہ خیر سلام ٹھیک ہے سزا پروگرام میں شامل کریں ایک بریک ڈیکھتے رہیے بلیک اینڈ بائیٹ ویلکم بیک حسن صاحب مولانا فضل رحمان نے تین باتیں فرمائیے تینوں پر آپ کا تفسرہ بہت ضروری ہے پہلی بات پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی انہیں مزید اُبھارا جا رہا ہے دوسری بات ملک کو پھر ڈیفولٹ کا خطرہ ہے تیسری بات نگران وزیراعظم کو سیاست کی الف بیکا بھی علم نہیں پہلی میں نے پڑھی یہ آج کے اخباروں میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی انہیں مزید اُبھارا جا رہا ہے نمائع کیا جا رہا ہے قدر رحمان صاحب کو اب میں کیا بتاؤں کہ یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی خدا کی قسم میں کوئی بات برائے بات نہیں کر رہا مریم جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میں تنگا کسی وقت نام نہ لے دوں ان کے بڑے قریبی اور طاقتور ترین جو وزارات ہیں وہ میرے در ساتھ بیٹھ کے ہر وزٹ میں یہ جملہ بولنا نہیں بھولتے تھے کہ جی سانو سمجھ نہیں آ رہی اسی اپنی کس مو نہ جائے خدا کی قسم یہ کیا ہوا ہے میری اقل سمجھ سے بار ہے لیکن فضل الرحمان کی اقل سمجھ میں ہے یہ بات آنی چاہیے کہ ان کو مزید اُبھارا جا رہا ہے نہیں دیکھو ہم ایک جذباتی قوم ہے ایک چیز کی کمی تھی عمران خان میں یہ پی ٹی آئی میں بہت ہی سمپتی کی ہم بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہے تو ہمارا آنکھیں گلی انہی شروع ہو جاتی ہیں آواز بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے محبت بیدار ہو جاتی ہے ممتہ بیدار ہو جاتی ہے اچھا باقی یہ جو مولانا نے کہا ہے کہ ملک کو پھر ڈیفالٹ کا خطرہ ہو یہ خطرہ کبھی گیا ہی نہیں مولانا دیا جماعتہ پاس تو اسی فتوہ شتوہ دیا کرو ایکانومی کے بارے جگال نہ کرو یہ ذرا اوکھا کام ہے ایکانومی ذرا ٹیڑھا کام ہے اسی لیے میں بھاگ کیا تھا اس طرف نہیں آیا پڑھنے کے باوجود نہیں آیا کہ یار نہیں ہے بورجے خشک جیا کام ہے اب آزار کرتا ہے یہ ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکلا نہیں ہے اب یہ جو کیسر بنگولی میں میں پھر کوٹ کر رہا ہوں ان کو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں ایکانومک ونڈو بند ہو جکی ہے یہ تو ڈیفالٹ سے بھی آگے والی بات ہے بھائی اس سے پہلے اگر میں کہہ رہا ہوں ماشی بھنڈے کا وہ پندہ کھایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے جب میں بار 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 یہ بکواس کرتا ہوں کہ بنیادی جوہری تبدیلیوں کو بغیر پاکستان کی اکانومی has no future ختم تو اس کا کیا مطلب ہے ایک دن کے لیے بھی مجھے کبھی یہ گمان نہیں گزرا کہ یہ ڈیفالٹ سے نکلنا ہے انڈیفالٹ سے بتا رہا ہے نہیں شک وہ کہنے دیا نا جو حالے بندہ فوت ہو گیا ہے وہ دی وفات جڑی ہے حالے ہو انہاں اس نہیں کیتی گئی کوئی اس طرح کہنے وہ کلینکلی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو یہ لگا ہوتا ہے اکسیجن بغیرہ بغیرہ تو وہ اہمی جالے طریقے اس طرح اکانومی ہاں وینٹلیٹر پہ ہوتی ہے یہ وینٹلیٹر یہ تو ہٹا ہی نہیں ہے اور باقی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم کو سیاست کی علم بے کا بھی علم نہیں ہے بھئی ان کو یہ تو پتا ہے نا کہ سوٹ بھوٹ کیا ہوتا ہے کون سی ٹائے کس سوٹ کے ساتھ میں نہیں چاہیے ان کو تو کم از کم اتنا تو پتا ہے نا کہ کنٹیمپریری ہونا کیا ہوتا ہے یہ مارڈن ورلڈ ہے اس میں دیکھو میں تو ہمشہ کہتا ہوں کہ ستھن پا کے دھت اسی اپ سکس چینچ نہیں نہیں چلا ساکتے نا تو دنیا کے دھتا بات آپ ہیں سعودیز اپنا لباس جو ہے اس پر کمپرمائز نہیں کرتے سعودیز یا ایرابز لیکن فوج ان کی بھی وہی پہنتی ہے جو فوج کا لباس سننا چاہیے وہ تو بانے بیٹ گئے ہیں یہ کنٹیمپریری نہیں ہے اس کو کچھ تو پتا ہے نا اس بیچارے کو سیاست کا اس کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کیا پتا ہے تُسی جدی ہوش سنبھالی ہے توڑے بزرگوں تو لے آکھے توڑے تاک تُسی سیاست ہی کر رہے اور تُسی ملک نمددہ کی ہے یا آپ کے بھائی بالوں نے جو آپ کے حصے دار ہیں آپ نے اور انہوں نے مل کے اس ملک کو کیا دیا ہے آپ کو آتی ہے پاکستانی سیاست میں قبولیت اور مقبولیت کے قضیے پر آپ کی کیا رہے ہیں؟ نہیں اس پر کوئی رائے شاہی کی ضرورت نہیں ہے جو قبول ہوگا وہ مقبول نہیں ہوگا جو مقبول ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا یہ کانٹر ڈکشن ہے بڑی آگ پانی والا کھیل ہے توڑی آگ پانی والا کھیل ہے جسے مقبولیت حاصل ہوگی وہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے وہ اس پر نہیں ٹھوکے گا جسے قبولیت حاصل ہوگی عوام اس پر نہیں ٹھوکیں گے بھئی اس طرح کا ہے صورتحال ہے اور ایک بات یاد رکھنا ہمارے ہیں فلوکیئی ان میں کوئی دم دم نہیں ہوتا چونکہ نہ ہماری ٹریڈشن ہے یہ اس طرح کی جمہوریت بغیرہ میں تو کہتا ہوں انگریز جو کچھ دے گیا اس کا بیڑا ذرک کیا جمہوریت بھی ان کا توفہ تھا اس کا بھی بیڑا ذرک کیا یہ پاکستان کی جمہوریت ویسی ہے جیسی آپ سمجھ لو جیسا پاکستان کا یہ ریلوے کا نظام ہے اچھا اب یہ جو نواز شریف ہے مثلا لوگ سمجھ دیں یہ بڑی کچھ بھی نہیں اسٹیٹ کی پوری قوت تھی اس بندے نے بہو لوٹ مچائی ہے دے تہاشا پیسہ پلوٹ نوکریاں ریٹائر لوگوں کو نوکریاں یعنی ساٹھ ساٹھ کی عمر میں یہ پٹواری بھرتی ہے اچھا وہ چل گیا اس کے بعد جیسے آئے تھے بس ہی چلے گئے جا چکے ہیں یہ کیسے اچھا چار دن آتے ہیں کہندے ہیں وہ کھوتی تبھی جوانی دے چار دن آندے تو جو گھس جاتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں تکا لگ جاتا ہے اب ان کا پرابلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو دو تین چار سنگرز ایسے ہیں مثلا ایک بڑا مشہور میرا فیوریٹ گانا ہے جب ترے شہر سے گدرتا ہوں جانے کیا کیا خیال کرتا ہوں شرافت علی نے اس کا مجھے دوسرا گانا بتاؤں پھر ایک اور ہے ایس بی جان تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ محفل جواہیں ہسیں ہیں کیا خوبصورت گیت ہیں دونوں پر ان دونوں سنگرز کو دوسرا یہ نہ سٹیٹسمن ہے نہ یہ پالٹیشنس ہیں یہ ہیں اٹھائی گیرے بنارسی ٹھگوں کے ٹولے ان کا کسی دیاری دس سال کی کسی کی بیس سال کی کسی کی پچاس سال کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ وہ کوئی جوج واشنگٹن تو نہیں ہے جس نے کہا تھا یار بس کرو مجھے اور کوئی کام نہیں ہے یا کوئی اور صدر ڈھونڈوپنا مجھے کھیتی باڑی کرنے تو ریلیکس کرنے تو آرام کر دو بس گائنسٹائن نے کام انکار کر دیئے تھا اس نے کہا چھوڑو یار وزیراعظم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے میرے والا کام کون کرے گا تو یہ نکمہ نکارے سے لوگ ہوتے ہیں یا ان کو بھوک مدد دیتی ہے چونکہ اکینہ تھکینہ چکینہ خوش آمد منت ترلہ بے شرمی ٹٹھائی بے حیائی درباری پنچا پلوسی یہ ہتھیار یہاں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور خاص طرح کے لوگوں کی پیٹنج بات سنو نواز شریف نکڑے لال لگ گئے اسی کہ انہیں وہ کیا نام تھا اس کہاں جاولاک کہ اللہ میری عمر بھی اس کو دے دے انہوں اگر پتاؤں گا کہ پترنا پاتا نہیں اس نے کیا سوچ گیا پتا نہیں اپنی طرف سے وہ شیری بابو لایا کہ یہ جاگیردار بغیرہ ان سے کو بہتر ہوگا لیکن بہرحال چلو چھوڑو دفاعی کرو ٹھیک ہے سیسا مجھے ہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حاصل صاحب آسفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ سولہ برس گزر گئے اور ہم آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اب اس بچی کو بندہ کون سمجھائے کون سمجھائے اس کو کیا سمجھائے کہ پچھتر سال ہو گئے عوام انصاف کے منتظر ہیں انہیں نہیں ملا ہر چودہ اگست پہ جس طرح کے خاص طور پہ ایک منظر ہے آپ سوچو آپ کے بھی آ جائے گا لٹے پٹے کافلے آ رہے ہیں اور انہوں میں سے ایک کافلے میں ایک گڑے کے اوپر ایک ننگا بچہ اندھا پڑا ہے پانچار سال کا بلکل برہنہ بچہ یہ چودہ اگست پہ جو ڈرامے لگاتے ہیں یہاں اس میں یہ لٹے پٹے کافلوں کی آمد و رفت والا ایک منظر ہے لوگوں کی شکلیں دیکھو ان کے حلیے دیکھو ان کے چیرے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کسی کی بہن رہ گئی کسی کی بیوی رہ گئی تو آصفہ بینظیر پٹو کی بیٹی ہیں اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے ان سب بچوں کو خوش رکھے ہمارا تو ایک اور طرح کا ایک رومانسہ ان کے پدری وہاں ہیں ان کے نانا کے لیے جلیں کٹی ہیں اس بندے کو کبھی زندگی میں میں نے آمنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا پر حضرت صاحب سابق وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے کہ آئین ہر شہری کے پاس ہونا چاہیے ہمیں اپنے حقوق سے متعلق معلومات ہونی چاہیے اچھا ایک تو مسئیبت یہ ہے نا جیسے میں یہ شریفوں کے یا ہنی ہاتھوں چے یوں کر لیں گے بتا نہیں کیا سپلائی دیوار ان کو دس بیس لفظات نہیں اب یہ میں شادیہ مری کو نہیں جانتا دیکھنے میں گفت ہوں پڑی دکھی لگتی ہیں لیکن کتنی فضول بات ہے آئین ہر شہری کے پاس ہونا چاہیے یہاں جب میرے پاس ہے بھئی مجھے زبانی بھی یاد ہے چلو ان کتابوں کے دھیر میں پڑا ہے یعنی چاٹنا اس کو میں اس کو سمجھ بھی لوں تو عمل درامت کس سے کرماؤں حتیب ہر ایک شہری کے پاس ہونا چاہیے ہو گئے تھا اچھا پہلی بات آپ لوگوں نے شادیہ مری سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے آپ کی کمیونٹی نے تو سی سارا کچھ کر لیا دنیا لوٹکھا دی تو سی پاکستان کے بچوں کو ڈیسنٹ ایڈوکیشن نہیں دے سکے کیوں تم نے ان کو جان بوچ کے انپڑ گمار اور جاہل رکھا کہ اگر ان کو دیکھو تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط کی سیاہ اور صفیت کی تمیز آگئی تو دھدکار دیں تمہیں یہ چکے نیم خاندہ نہ خاندہ بلکہ مجہول قسم کے سانی تھی اہوی نعرہ نورے سن کے بقوات سن کے جا کے کوئی بچار پیسے پھڑ کے کوئی نان کھا کے کوئی بریانی کھا کے جا کے ووٹ دیتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں اسی کون نے کی ہیں تو یہ کیا ہے اچھا اور اگر عوام کو تو چھوڑو مجھے تو بی بی یاد ہے زبانی یاد ہے اسی ڈھیر میں موجود ہے مگر میں ڈھنگو تو مجھے ایک ڈھیر منٹ لگے گا تو اس کا میں نے چاٹنا ہے اس کو میں تو جانتا ہوں میں اپنے حقوق سے بات کروں اچھا اس کو چھوڑو بات سنو بی بی تمہارے جو قائد تھے ان کا نام تھا صلوکار علی بھٹو اگر یاد رہ گیا ہوں ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں تھا تھا کیا بگاڑ لیا سابق پرائم منسٹر اس ملک میں ویسا وزیر خارجہ نصیب نہیں ہوا اس ملک کو نئے کونسپٹس دیئے اس نے نئے تصور دیئے وہ جانتا تھا کیا بے نظیر بھٹو کہا نہیں آپ کی جو لیڈر تھے ان کو نہیں پتا تھا دن دیارے ماری گئے ہیں آج تک والی وارس کوئی نہیں اچھا ان کو پتا تھا میں نے کل پر سے ایک بات پڑی ہے کہ کوکیز اس میں سے نکل کے جہاز میں کسی نے آفر کیا ان کو بے نظیر بھٹو کہا دو دن پہلے پڑا میں نے کوکیز تھی تو ایروسٹس نے کہا کہ یہ ابھی امن سے نکلی ہیں تو آپ تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں میں اپنا وزن کم کر رہی ہوں اچھا ایروسٹس واپس پلٹی تو اس نے آواز دے کر بلایا اور کہا اچھا لے آو میں نے کون سا زندہ رہنا ہے اس کے چند مہینے کے بعد ہی شی وز اسیسینیٹڈ پتا تھا کیا بگاڑ لیا بھئی مجھے بھی پتا ہے میں نے کیا بگاڑ لیا ہے تو عوام اگر پڑ بھی لیں گے تو زیادہ فرسٹریٹ ہوں گے میری طرح ابھی تو بے خبری میں چھتر کھا رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ آئین کا ڈراما کس چکر میں ہے اور ان کے حقوق کیاں ہیں وہ تو ان کے تو بھیجے بار آ جائیں گے اگر ان کو پتا لگیا کہ اس ملک میں ان کا بھی کوئی حق ہے چودری اور کمی میں تقسیم ایک ملک ہے چند چودری ہیں باقی کمی ہیں سارے ان کو اگر پتا لگیا گیا کہ ہمارے حقوق بھی چودریوں کے برابر ہیں تو بی بی کہانی کیا ہوگی اس لیے اس طرح کے گھسے پٹے صدقے تھی وہاں مجھے سرائکی آتی ہے ورنہ میں سندھی میں دعا دیتا ہوں شازیہ مری کو بی بی سوچ سمجھ کے گل کریا کرو اہم ہی نہیں مجھے پتا ہے اپنے حقوق کا تو میں اکیڑا کے ٹو پوٹر لے ہیں بہت خوب چالو ٹھیک ہے اسے سا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ